طالبین پیرہ نہ دی ہوئی اب اس کا دوسرا حصہ حصہ کونسا بھئی صفحہ پچھونجہ پیر صاحب لکھتے ہیں نبی پاک پیدا ہوئے دس محرم کو کب بھئی حافظ ابن کسیر البدائیون نہایا سیرت ابن کسیر تین جلدوں میں مکتبہ قدوسیہ لاہور سے چھپی ہے پہلی جلد صفحہ 143 سے شروع ہو جائے کوئی قول ہے رمضان میں پیدا ہوئے کوئی دو کا کوئی نو کا کوئی تیرہ کا ادھر کہتے ہیں محرم کا اور پیر عبدالقادر جلانی ملفو ذات احمد رضا پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ پیر عبدالقادر جلانی کی نگاہ سے لوہ محفوظ بھی اوجل نہیں بلکہ کرامات غوشیہ جس کو مکتبہ زیار القرآن نے چھپا ہے جمال القرآن نے چھپا ہے اس میں لکھا ہے کہ پیر عبدالقادر جلانی کے پاس اختیار ہے لوہ محفوظے جو چاہے مٹا دیں جو چاہے لکھ ڈالیں اے نہ دیکھو لو کوئی بھی شائع نہیں بچے نہ اللہ محفوظ نہ رسول اللہ دیزاد نہ صحابہ نہ شعائر کمپو جو چاہے لکھا ہے جن کی نگاہ میں لوہ محفوظ ہے جن کی کتاب بارگاہ نفی سے اٹسٹر ہوتی ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے لکھا سوا پچونجا پر دس موہر رم میں نے کہا کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی ہملی ہے کوئی ہنفی ہے کوئی جعفری ہے کوئی دیوبندی بریلوی کوئی نور بخشی کوئی آگا خانی کوئی بوری کوئی افتی مامی کوئی ہے سب کو پتا ہے رمضان گزر جائے یکم شوال کوئی دل فطر ہے دس دل حجہ کوئی دل ازہا ہے کسی کا اختلاف نہیں یہ تاریخ میں اختلاف بتاتا ہے اگر عید ہوتی تو اختلاف ہوتا آگے بات سنو یہ سوال اللہ حضرت کالہ حضرت اور ایک نکتے کی آپ کو بات سنتا ہوں یہ بریلوی بزد ہے زواد کو پڑھتے ہیں دعا لین بڑے بڑے اس پر مناظرے بھی ہوئے ہیں ہمارے علماء نے بڑے بڑے نکتے پیش کیے کہ حضرت علامہ مفتی صاحب مناظر صاحب اگر آپ کی والدہ محترمہ کو یا آپ کی زوجہ کو مرض لگ جائے تو آپ اس کا پھر تلفز کیا کریں گے بھئی بات توجہ کے ساتھ سے مات فرمائے نام احمد رضا کیا کہتے ہیں بھئی رضا نہیں کہنا دعا پر احمد الردہ کیا کہنا ہے بھئی پھر بولو بھئی تلفز زبان میری ہے بات ان کی بھئی بھئی اپنے تو نہیں کہا وہ کہتے ہیں دعا دعا میں کہتا ہوں احمد رضا احمد رضا اللہ ان کو ادایت نصیب فرمائے آج اینو چوکی زمیں لگی احمد رضا کیا لکھا ہے یہ میرے ہاتھ میں فتاہ فتاہ ویرزویہ چھبیس نمبر جلد ہے سوہ چار سو ستائیس پر لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ربی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے سوہ چار سو سولہ پر لکھا بارہ کو فوت ہوئے میں نے کہا آلہ حضرت تیرہ ہے زبان کلم غلطی سے پاک ہے مجھے بتا نبی کی وفات کے دن جشن بنانا یہ توہین مصطفیٰ ہے یہ محبت مصطفیٰ ہے اور میرا ساتھ دیتے چلیے میرا ساتھ دیتے چلیے جوتے لٹکائے ہوئے بھئی کس کا نقش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقش ہے کیا کہتے ہیں بھئی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نبی کے استقبال کے لیے کیا لٹکایا نبی کا جوتا میں نے کہا نبی کا جوتا دھٹکا علماء کے لیے فقہاں کے لیے مفسر و محدثوں کے لیے عزاز کا باعث ہے پر مجھے بتایا جائے نبی کے استقبال کے لیے نبی کا جوتا لٹکانا یہ توہین مصطفیٰ یا محبت مصطفیٰ اور پھر اہلے دیستوحید کی بات کریں پولس حرکت میں آتی ہے انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور تمہاری غیارت اس وقت کہا جاتی ہے جب نبی کے روزے کی شبی بنای جاتی ہے جائے ولادت کی شبی بنای جاتی ہے پھر دوڑا جاتا ہے قدموں تلے رگیدہ جاتا ہے ناریوں میں بہایا جاتا ہے نہ تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے نہ تمہاری غیرت حرکت میں آتا ہے مجھے بتایا جائے یہ پہاڑیاں بنا کر ناریوں میں بہانا یہ توہین مصطفیٰ یہ محبت مصطفیٰ اور کوٹ بیگم کوٹ بریرگی ہو جاؤ اپنے ملہوں سے اس کا جواب لاؤ چونگ میں تم نے کانفرنس کی نبی کا استقبال کیا آج بھی کر رہے ہو کوئی ناک پڑھ رہا ہے کوئی دوڑا کو مایا کوئی مولوی زور لگا رہا ہے کہاں بلاتے ہو ایسے چونک میں نالے بھی ہیں کھالے بھی ہیں گتر بھی ہیں انسانی کہتا ہے چار بچ کے ستارہ منٹ پر آئیں سپیکر کھلتا ہے اعلان ہوتا ہے دو گھنٹے ستارہ منٹ رہ گے ایک گھنٹہ ستارہ منٹ رہ گے سنتیس منٹ رہ گے ستائیس منٹ رہ گے ستارہ رہ گے ساتھ رہ گے لو آ گئے درود و سلام کی جللیاں پیش کی جاتی ہے آمالوی تجھ سے بڑھ کر دنیا جہاں میں کوئی گستاخ نہیں نبی کی ماں کے لیے ایسے اعلان کرتا ہے تیری بیٹی کے ہاں بہو کے ہاں بہن کے ہاں ناسی کے ہاں پوتی کے ہاں بچہ ہونے والا ہو پارچوریشن ہو تو سپیکر کھول کے روے کے آنکھیں دے بھائی ادھا کے انٹر رہ گئے پندرہ منٹ رہ گئے دس منٹ رہ گئے اور جو کلمات تم اپنی بیٹی بہن بہو کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے مجھے بتایا جائے انتظامیہ نوٹ کرے علم اللہ کی زبان کو لگام دے نبی کو ایسے بلانا توہین مصطفیٰ جا محبت مصطفیٰ ہے اور وہ لوگ کیا ہے بھائی اور پھر سنتے چلیے کتاب کا نمی جال حق ہے سٹیج پر موجود مولانا یوسف پسروری بیان کر رہے تھے کہ نبی کو عادر نادر بھی مانتے ہو پیچھے نواد نہیں پڑتے یہ جعل حق اس میں لکھا ہوا ہے سوالنبر ایک سو اچھتر یہ جعل قرآن اور سے چھپی ہوئی ہے اور یہی حوالہ عبارتِ عقابر غلام نصیر الدین سیالوی سوالنبر تین سو چوبیس پرے کہتے ہاں نبی پاک حاضر ناظر ہے وابی آخدنے نماز مگر کیوں نہیں پڑھ دے اسی اس واسطے نہیں پڑھ دے ساڑی فرض ہے نبی دی نفلے تے ساڑے نزدیک فرض والے دی نماز نفل والے دے پیچھے ہودی لکھا ہوئے ہماری نماز نبی کے پیچھے نہیں ہوتی مجھے بتایا جائے جو کہے کہ نبی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی یہ تو ہینگر مصطفیٰ ہے یہ محبوب